موسیقی موسیقی کسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حکومت کسانوں کی ہر ممکنہ مدد کے لیے تیار سرسلہ ظلم بارش سے تباہ فصلوں کے بہائنے کے بعد ریاستی وزیر کے ٹی آر کا خطاب موسیقی وزیر علیہ کے سیاتھ دو ہزار بستروں کی نئی عمارت کے لیے جلد ہی رکھیں گے سنگبریات وزیر سہت ہرشتاؤ نے محکمت سہت کے عدداروں کے ساتھ طلب کیا علیہ سطح اجلاس انتظامات کی تکمیل کی دے ہدایت موسیقی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے محکمت جیل کے عدداروں کے ساتھ طلب کیا اجلاس قیدیوں کو فرام کی جانے والی خدمات اور انتظامات کے لیے جائزہ ریاست کی ترقی اور عوام کی فلاو محبود تلنگنا حکومت کا اولین مقصد سنت اگر میں مختلف ترقیاتی پروگرامز میں شرکت کے بعد ریاستی وزیر سنباز یادوں کا خطاب اور دونوں ریاستوں تلنگنا اور اندرپردیش میں آئی ٹی کے دھاوے ٹیکس چوڑی کی تلعہ کی بنیاد پر کی گئی کارہ بائی اور اب خبر تفصیل سے وزیرالہ کے چنشکر راؤنی یاد سنگی اناج کی اصولی بے وقت بارش کے پیش نظر احتیاطی تدعویر اور نخصان سے بچاؤ کے اقدامات کے زمن میں محکومت زیرات کی سرگرمیوں کا حالہ ستہ اجلاس میں جائزہ لیا اس اجلاس میں وزیر آئی ٹی او بلدی رزمالوس کے اطارق ربراہو نے کہا کہ کسانوں کو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے حکومت کی جانب سرممکنہ مدد کی جائے گی ریاستی وزیر کے ٹی آر نے زیل راجعہ ناصر صلی اللہ کے مستعباد منڈل گوپال پلی کا ہنگامی دورہ کر کے غیر موسمی بارش سے انبالی فصل کے نخصان کا جائزہ لیا اسی طرح سے ریاستی وزیر کے ٹی آر نے اناج خریدی مراکز میں اگلے اناج خریدی مرکز میں گیلے اناج کا معاینا کرنے کے بعد کسانوں کو تسلیلی اور کہا کہ کسان مایوس نہ ہو کسیار پر بھروسہ کرے انہوں نے کسانوں کو یقین دلائے کہ وہ گیلے اناج کو خریدیں گے بعد ازاں ریاستی وزیر کے ٹی آر ماراہو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بے وقت بارش سے کسانوں کو رخصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حالی میں وزیارہ کسیار نے خود فصلوں کا معاینا کیا اور کسانوں کو ہر ممکن مدد کرنے کا یقین دلائیا انہوں نے کہا کہ جالباری سے کاشتکار متاثر ہوئے ہیں اور پانی کی وافر مغدار کی وجہ سے فصل بھی وافر مغدار میں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بی آرس کا مطلب ہے بھارت رائی تو سبیٹی انہوں نے کہا کہ کسیار ایک ایسے لیڈر ہے جو دہی علاقوں کے مسائل کو جانتے ہیں اور آج آبی وسائل میں اضافہ کسیار کی عظم کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے انہوں نے کہا کہ کسیار کسانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے کٹی آر نے بتایا کہ انیس ہزار اکر پر مشتبل فصل کو نقصان پہنچا ہے اور دس ہزار روپے فی اکر معایزہ آدھا کیا جا رہا ہے انہوں نے یقین دلائے کہ ریاست کے تمام کسانوں کو حکومت پر اعتماد رکھنا چاہیے اور حکومت ان کی حمایت کرے گی کٹی آر نے کہا کہ سال سات لاکھ ٹن ان آج پہلے ہی قریدا جا چکا ہے کسانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انہوں نے مرکز میں برسر اختدار بودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت کو اپنی شدی تنقید کا نشانہ بنایا وزیر آئی ٹی وبلدی رزبرس کے تارکر مراہو نے کہا کہ یہ کومرس شعبہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہا ہے انہوں نے زلس انگر اڈی میں فلپ کارٹ کے سنٹر کا منگل کی صبح افتتہ عمل بلایا ہے وزیر نے بیگم پیٹ میں آئی ٹی سی کا قطیہ منقضہ اس پروگرام میں شرکت کی آئی ٹی کے پرنسپل سیکریٹی جائش رنجن فلپ کارٹ کے سی او کلیان اور دیگر نے اس تقریب میں شرکت کی اس موقع پر وزیر کے ٹی آر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلپ کارٹ کے ذریعے چالیس ہزار افراد کو براہ راست اور بلواستہ روزگار بھی لے گا انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ جو کرے گی ملک اس پر عمل کرے گا ریاست میں قباتین کے سیل فیلپ گروپس کامیابی سے کام کر رہے ہیں روزگار کی فرابی میں قباتین کو پچاس فیصد ترجی دی جائے گی اور انہوں نے تلنگانہ کو ملک کے لیے رول موڈل بنانے پر سوڑ دیا ملک اس پر عمل کرے گا ملک اس پر عمل کرے گا i look forward to a wonderful e-commerce journey but with a socially responsible behavior from the private sector and like i said let telangana be the leader in making a compelling statement on gig economy gig jobs e-commerce and how it can actually flourish while being socially responsible at the same time thank you very much jay telangana امارت کے لئے سنگ کے بنیاد رکھیں گے جو نمس ہاسپٹل کی توسیق ایک حصے کے طور پر تعبید ہونے والی ہے اس سلسلے میں عدداروں کو تمام انتظامات جلد مکمل کرنے اور ضروری محکمجاتی جازتنا میں مکمل کردے کا حکم دیا گیا منگل کو وزیر حریش راؤ نے پہلی بار محکمت صحت کے عالی عدداروں کے ساتھ ڈوکٹر بی آر امبکر سیکریٹریٹ میں جائزہ جلاس منعقد کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نئی عمارت میں او پی آئی پی اور امرجنسی سربیسز کے لئے قصوصی بلوکس ہوں گے عمارت آٹھ منزلوں پر مشتمل ہوگی اس وقت نمس میں پندرہ سو بستر ہے اور اگر نئی عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو بستروں کی تداز سالے تین ہزار تک پہنچ جائے گی انہوں نے کہا کہ سپر سپیشیلٹی ام سی ایچ کی تکمیل کے علاوہ مزید دو سو بستر دستیاب کرائے جائیں گے جسے حالی میں سپردقاق کیا گیا تھا تاکہ ایک نمس میں تین ہزار سات سو بستر ہوں گے نمس ام سی ایچ کے کاموں کو تیز کرنا چاہتا ہے انہوں نے یاد دلائے کہ سی ایم کے سی آر نے بڑھتی ہوئی آبادی اور ضروریات کے مطابق نمس کے ساتھ ساتھ ٹمس اسپتالوں کی توسیق آغاز کیا ہے جن میں حدربات کے دونوں طرف ایک ہزار بستر ہیں وزیر نے ہدایت دی کہ گاندی اسپتال میں دو سو بستروں پر مشتمل سپر سپیشالٹی ایم سی ایچ کے کام اس ماہ کے آخر تک مکمل کیے جائیں گے وہ نے کہا کہ اگر یہ شروع ہوتا ہے تو ہم ملک کے پہلے سپر سپیشالٹی ایم سی ایچ کے طور پر ایک ریکر کوارڈ بنائیں گے وہ گاندی میں قائم کیے جا رہے ہیں سرکاری فرٹیلیٹی سنٹر اور سٹیٹ آرگن ٹرانسپلنٹ سنٹر کے کام کو تیز کرنا چاہتے ہیں وزیر ہریشتہوں نے سپرینڈنٹ کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں کہ نمس کی طرح گاندی میں بھی عزو کی پیونتکاری کی سرچری کی جائے برینڈڈ ہونے کا اعلان کیا جائے اور ضرورت مندوں کو آزا دے کر دوبارہ جرم دیا جائے ایم این جی آسپٹل میں نئے کھلے والے آنکولوجی بلوک میں طبی خدمات فراہم کی جائے وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سفائی سیکریٹی اور مریضوں کی دیکھ پھال کی شعبوں میں کوئی مسئلہ در پیش نہ ہو سی سی ٹی وی کیمرے رکھائے جائیں اور موز سے نگرانی کی جائے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے محکومت جیل کے عدداروں کے ساتھ ایک کلاستہ اجلاس طلب کرتے ہوئے جیل میں قائدیوں کے لیے کیجانبال انتظامات کا جائزہ لیا اس بوقع پر وزیر داخلہ نے جیل کے انتظامات سیکیورٹی اور قائدیوں کے لیے مناسب بندوبس اور خدمات کی فراہمی کا بھی چائزہ لیا اور جیل حکام کو ضروری ہدایت جاری کی اس بوقع پر ہوم سیکریٹری ڈی جی جیل جیل سپرینٹس اور دیگر موجود تھے وزیر افضائش موشیان تلسانی سریبا سیادوں نے حلقہ سملی سنتگر کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی پروگرامز میں حصہ لیا اس دوران ریاستی وزیر سریبا سیادوں نے سنتگر ڈیویجن میں پارک اور کمیٹی ہال کا افتتہ تانجام دیا اس کے علاوہ ریاستی وزیر نے اسی لاکھ کی لاغت سے تعمیر کی جانے والی سی سی روڈ اور سندر نگر میں تعمیر کی جانے والی سی سی روڈ کا بھی سنگ بنیاد رکھا بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر تلسانی سریبا سیادوں نے کہا کہ سنتگر ڈیویجن میں پچپن پارک سے ہیں سنتگر ڈیویجن میں مزید ایسے پارک بنائے جائیں گے جیسے ہیدر آباد میں کہیں اور نہیں انہوں نے کہا کہ خیام تلنگانہ کے بعد تلنگانہ حکومت ریاست کی ترقی اور عوام کی فلا و بحبود کے لیے بے شمار اغدامات کر رہی ہے اس موقع پر سنتگر ڈیویجن کورپیٹر لکشمی بالرڈی صدر علاوہ الدین کوٹی بستی کریم لالا مرزا خلیل بیک مرزا زبیر بیک شیخ فازیل کے علاوہ برکی بلدی اور عبرستانی اہتداروں نے شرکت کی میرے پارک لانی دوستو روما نا سنتگر ڈیویجن لو یا بایدو پارک لانے ایک کڑا یہ انکروچمنٹ لے کنڈا ایدر آباد سٹیلا ایدر آباد سٹیلا ہی ایک کڑا یہ ترکنی یا ترکنی huoڑا یہ گلینر ہی 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 نیرانی دیں مات کارپوریٹر ہیں آم ایک کڑا ہی 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 دست دی پر تحقیل کام آئینا کانسٹرین بڑا جیروہ دیں دیانتو پاٹ ہی 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 دیویلپ کنٹ ریشن بڑا جیروہ دیں آم ایدو ستانیکنگا مات اللہو لے کچک پارک جینڈ سار پارک جینڈ اے لائے پی پارک جینڈ جبھی بلکمپیٹ علمہ مندیر کی جدید تشکیل شدہ گورننگ باڈی کی حلب برداری تخریب کا انقاط مل میں آیا حلب برداری تخریب میں وزیر افضائش موشیان تلسانی سریبا سیادو نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کی اس موقع پر منقضہ تخریب سے قطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر سریبا سیادو نے کہا کہ بلکمپیٹ مندیر جو ایک شاندار عبادتگاہ میں تبدیل ہو چکا ہے انہوں نے بتایا کہ بلکمپیٹ علمہ کلیانم منقض کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ ہر سال علمہ کلیانم بڑی شاندار شوقت سے منائے جاتا ہے ریاستی وزیر سریبا سیادو نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کے سیار کے خیادت میں ریاست میں کئی منادیر کو ترقی دی گئی انہوں نے کہا کہ بلکمپیٹ مندیر کے درشن کرنے والے ہزاروں بھکتوں کو بغیر کسی تکلیف کے تباہم سہولیات فراہم کی گئی ہیں موسیقی 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 میں سعید ریہ اور ڈرائیور راجو کی برصر مقاموت ہو گئی جبکہ کانسٹیبل سری باز زخم ہو گیا پولیس نے بتایا کہ سعید ریہ کا آبائی شاہر حنم کنڈا زلے کا پلیوے ویلپولا گاؤں ہیں اور پرائیویڈ ڈرائیور راجو ملوگو زلے کے تاروائی منڈل کے کارٹا پورم گاؤں کا رہنے والا بتایا گیا ہے آدھر پنیش کے وزیرالہ بائیس جگن مورڈی کانوں کے فلیکسیز کے ساتھ استقبال کیا گیا بیشاہ کپٹنم کے رشی کنڈا میں جن جگرن سمیتی کی جانب سے یہ فلیکسیز لگائے گئے ریاست کی حکمرہ جماعت ویسر کانگرس کے رکھنے پارلیمنٹ ایم وی وی ستی نارانہ کے بقان جانے کے دوران راستے میں وزیرالہ کا ان انوکھے فلیکسیز کے ساتھ استقبال کیا گیا جن جگرن سمیتی نے یہ فلیکسیز لگائے ہیں تو لگرن ایک سمیتی وقت حبر کے بعد بھی خبروں کو سلسلہ جاری رہیں گا موسیقی 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 موسیقی